اب دوستو دیکھئے جس طرح سے موڈی جی نے آکر کے شکتی پریکشن پر سوال اٹھا دیئے اور سیٹیلائٹ کی درانے کا دعویٰ کر دیا اب یہ میڈیا کا ایک جال فیلائی جا رہا ہے یوٹی خبریں فیلائی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب بھارت کے پاس دوہجار سات میں بھی انٹی سیٹیلائٹ منسائل چھمتا تھی لیکن سہاس نہیں تھا ارے صاحب سہاس کے لئے کیا کسی کے گھر میں گھسکے مار رہے تھے یا کہیں جا رہے تھے ایک بڑے عزیب و غریب چیزیں چلنے لگتے ہیں میڈیا میں چناب جتانے کے لیے موڈی کو اور وہی ایک بہانہ منا لیا جاتا ہے نیائے پر لیکن کوئی بات نہیں کرتا ہے چاہے موڈی میڈیا کا آج تک چینل ہو یا کوئی بھی چینل ہو وہ ساری وہی چیزیں بتاتے ہیں جو چیزیں پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں اور میڈیا جو ہے موڈی کا وہ زہر فیلانے لگتا ہے اور برہمک کرنے لگتا ہے جنتا کو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے انٹرنیٹ پر موضوع بیب سائٹیں ہو وہ ساری یہ کام کرنے لگتی ہیں ان کی بانگی جرہ دیکھئے صاحب اور اس میں دعویٰ کیا جاتا کہ پور عصرو پرمخ بول لیں دوہجار سات کے دوہجار سات سے صاحب اب کتنے سال ہو گئے چودہ تک گل لی جی سات اور چودہ کے بعد اب گل لی جی انیس بارہ سال اب جب یہ چھمتا تھی یا اس پر ریسرچ چلنا تھا تو صاحب پہلے کیوں نہیں ہوا چناو کے بک کیوں ہوا اب سوال یہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جبکہ اس میں کوئی ایسی سندھی اولنگن نہیں ہوتی جب آپ نے ایک سب کا کرائیٹیریا اسپیس کا بار دیا گیا ہے اسی میں آپ کو اپنے پریوک کرنے ہیں اس میں کوئی سندھی کا اولنگن ہونے کا یا کوئی ایسی چیزیں ہونے کا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے انترکش میں جو مودی میڈیا اور پرنٹ میڈیا فیلا رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھ لیجئے جس میں بولا گیا ہے سیٹیلائٹ کمار گرائے گیا ہے صاحب دوہزار سات میں تھی لیکن اچھا شکتی نہیں تھی یا اچھا شکتی ہوتی کیا ہے گورنمنٹ نے تو ہر چیز دیولپ کی ہے اگر اچھا شکتی نہیں ہوتی تو اس انٹی سیٹیلائٹ سسٹم کو سرکار نے روک کیوں نہیں دیا تھا کیوں اس پہ اتنے پیسے خرچ کیے سوال ہی اٹھتے ہیں نا تو ایسی جھوٹی خبریں فیلانہ بند کیجئے مودی میڈیا اور don't lie fake and told indians the fake news مودی میڈیا شرم کرو دیش کے چیزوں کو بیکو مطاب دیش کے لوگوں کو آپ جھوٹی خبریں بیک کر کے برگلاو مطاب دیش کو بیکنے کا کام آپ کر رہے ہو جس دن حساب کتاب آپ کو دینا ہوگا تو اس دن بہت مشکل ہو جائے گی اور اس دن شاید آپ حساب نہ دے پاؤ اس دن بہت دیر ہو جائے گی ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ خبر لکھی ہے ان کا یوبا بیٹا ان سے اپنے روزگار کا حساب مانگے اپنے کام کا حساب مانگے ان کی پتنی اپنے اسطپ کا حساب مانگے ان کی بیٹی ان سے اپنا بھی حساب مانگے اتنے بھی جھوٹی چیزیں مت فیلائیے پیسے کے لیے کہ آپ دیش کو بیگ دو دیش کے ایمان کو بیگ دو دیش کو بیگ دو دوستو یہ ریاکشن ان جھوٹی خبروں پر کیسا لگا آپ کو اور اپنے کامنٹ دیجئے گا اگر میں نے غلط بولا ہے تو ضرور مجھے کریڈی سائز کیجئے گا لیکن بولنے سے رکھیے گا مت صحیح یا غلط دو پریپیکشے ہوتے ہیں پرتکریہ دو ہوتی ہیں صحیح یا غلط وہ آپ کو سوچ رہا ہے اور آپ کو اس ویڈیو پر اپنے کامنٹس ڈالنے ہیں دوستو نمشکار تھینکیو جہن دوستو